ہم اگر کچھ عمل کریں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے گا یہ فکر سعودی فکر ہے جو یہودی فکر مصطفیٰد ہے اسلامی فکر نہیں ہے اسلامی فکر یہ ہے کہ اگر کسی کے ماں باں باں اکمال ہو جائے تو اولاد پر ساتھ حقوق کم سے کم کم آئی ہیں جن کی ادائیتی اولاد کے اوپر ضروری ہے یہ حقوق العباد پر صحصے اور حقوق العباد کا معاملہ بہت کٹھن اور صحصہ حقوق اللہ یہ طرف تمہارا کامالہ کی لاشیت اور اس کے کرم پر ہے وہ چاہے تو معاف سرما دے اور چاہے تو رسک کریں مگر اس کی رحمت سے یہ یقین ہے وہ معاف فرما کر کے جنت میں جگہ جگہ فرما ہے اس کی رحمت سے یہ رحمت سے لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ حقوق العباد صدق تک معاف نہ ہوگا جب تک کہ اس مصطف سے معافی نہ کروانے والے جب تک زندہ ہے وہ معافی کیوں نہ ہو نہ ہو اگر ان کی شاہ سے جو زبیادی ہو جائے جو زبیادی ہو جائے باہیات ہے بیٹا کتا نہیں ناملائے بجائے جائے لیکن اگر ماں کے سام سے حاضر ہوگا باپ کے قدموں سے لپڑ کر کے کہ ماں باپ کے دو چند نفس کو بے دو باپ کا کلے جائے اتنا تھنڈا ہے اور اتنا نرم ہوتا ہے ماں کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ بیٹے کی سارے گستانسی کو زبیادی زبیادی ہے باپ کے بیٹے کی تمام سناوں کو ماں سے بڑی افتائی ہے یہ باپ کا مزاج ہوتا ہے باپ کا دل ہوتا ہے ماں کا دل ہوتا ہے لیکن اگر کوئی اولا زندگی میں ماں باپ کی شاہ سے گستانسی کیا ہو اور اسے مولدان نے پایا ہے کہ اپنی مستانسی پر زندگی کی آنسو بہا سکے اور ماں باپ کیا سرکھ سکے تب اس کے لیے کیا ہوتا ہے کیا کرے برما اکرام سمجھے ہیں کہ اب اس کے لیے شوائے سوئی چارہ نہیں کہ ماں باپ کیلئے قصرت سے اسے احصار کرے قصرت سے اسے احصار کرے ان کے لیے مقصد دعا کرے گا اور اللہ رب العزر اس کی خطا کو پاپ پاپ یہ ہے ہے ماں باپ کی شاہ سے گستاخی کر لے اور پس کے بعد ان کے دنیا سے مقصد جالے کریں آپ ان کو راضی کرنے کرنے کریں اولاد کے اوپر پر ساتھ بفور کم سے کم عائد ہوئے ہیں جنہیں ہر شخص شخص کو جن کے ماں باپ دنیا سے مقصد ہو چکے ہیں ہم میں سمجھ ایسے لوگ ہیں جن کے ماں اور باپ دونوں دنیا سے مقصد ہو چکے ہیں کچھ ایسے ہیں جن کے ماں کا انتقال ہو گیا باپ موجود ہے کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا ماں موجود ہیں اور ایسے قسم شنصیم ہیں جن کے ماں اور باپ دانوں موجود ہیں برہالہ وہ جن کے ماں باپ دونوں گزر چکے یا انتقال ہو گیا اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں جن کو چھوڑایا گیا اور انہوں نے سنت فاظرین بی علیہ ورزوان نے فتاوہ رضیع شریف میں جو تحریر سماتا وہ یہ ہے کہ اولاد کے اوپر ساتھ بھوکو قائد ہوتے ہیں جن کی ادائے اولاد کے ذکے لازم سب سے پہلا حق یہی ہے کہ ماں باپ کے دنیا سے گزرنے کے بعد ان کے لئے دعائیں مانے سورت کرتے ہیں دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے لئے عیسال سواب کا احتمال مانتے ہیں تیسرا حق یہ ہے کہ ماں باپ کے عیزو حقربہ یعنی جو ان کے رشندار ہیں اور ان کے دوستوں احباب ہیں ان کا اترام دے جس طریقے سے ماں باپ کے عادل اترام کرتا ہے اسی طریقے سے ان کے دوستوں کا عادل اترام کرتا ہے کہ ماں باپ کے دوستوں کا جب جب بندہ عادل اترام کرے گا تو اس سے ماں باپ کو خوشی حاصل ہوگی یہ میرے دوست کی تازم کر رہا ہے یہ میری شہیلی کی تازم کر رہا ہے اور ماں باپ کو جب خوشی حاصل ہوگی یقیران قبر سے بھی یہ دوائیں تیسرا حق یہ ہے کہ ماں باپ کے رشتہ داروں کی عزت کرے تازم و توقیر بلیا رہا ہے اور چوتھا حق یہ ہے کہ ماں باپ کے رشتہ دار یا عائزہ و امروہ دوست و اخباب اگر حاجت مند ضرورت مند ہے تو ان کی معلوم معاملت ہے امداد دائیں پانچوہ حق یہ ہے کہ ماں باپ کے اوپر اگر کوئی دین کرس اور وہ انتقال کر دیں گے بیٹے کو معلوم ہو بیٹی کو معلوم ہو تو ان پر لاسق ہے کہ ان کے اسے کرس کو عدد کر بندے کے سارے گناہ ماف ہو سکتے ہیں مگر مگر اگر کوئی شخص قرض ہے دنیا سے چلا جائے تو اس کا قرضہ ماف نہیں ہو یہاں جہاں تو شہیروں کے بارے میں آیا اللہ رکھو ان کے اس مطبعے بلد کی وجہ سے انشاءالت کی وجہ سے تمام خطاب کو معاف کما جاتا ہے لیکن اگر وہ مقموض رہتا ہے تو اس کے اس قرض کو معاف نہیں کما جاتا جب تک کہ اسے آدھا نہ کھتیا جائے یا یہ ہے یہ قرض دینے والا اس کو پاں پاں یہ بہت بہت چیز ماں باپ حزاروں لوگوں کو اپڑ پر پیچھوڑ پک جاتے ہیں لیکن اولاد پر اگر قرض SWT عموم گلتا ہے اس کے موجود بھی لوگی تساب سے دکھتے ہیں ایسے اولاد باپ ہدھوکر کے سننے یہ قیرد یہ ماباب بہت بڑیstars تنصیح ہیں ان کے حق ماننا ہے آپ بریا میں ان کے مان سے عیش و عوان نے ہو اور وہ اپنے اوپر اگر کوئی دین ہو یا اگر ان کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی اور آپ کے عالم میں ہے یہ فلا ساتھ کی امانت ہے اور اچانک باپ بہاٹ رکھو گیا وہ اس کو باپس لکھ سکے اور آپ کے علم میں ہے تو یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ اس کی امانت کو واپس کرے چھتا حق یہ ہے کہ ماں باپ اگر کوئی وسیعت کے جائے تو ان کے اتہائی معلومے سے اس وسیعت کی تنفیز یہ ضروری ہے یعنی اس وسیعت کو پوری کرے کسی کو کوئی زمین کھڑا دینے کے لیے کہا گیا ہو یا یہ کہ کسی پیسہ دینے کے لیے کہا گیا ہو شادی زیادہ دعاو اور آپ نے کسی بھی سوار کی کوئی بھی وسیعت کر کے گیا ہے تو اس وسیعت کی تنفیز اور اسے عمل میں دانا یہ بارسیز پر اور اولاد پر لازم لازم رزی گھتی اگر نہیں کریں تو ہم تنفیز کریں اور ساتھ ہی چیز کا تنفیز کرتے ہوئے فرمایا جائے قرآن ساسوی چیز یہ ہے کہ گاہے بگاہے ہیں ان کی قبر کی زیارت فاتحہ خانی کھانی یہ جائے گا فاتحہ خانی کھانی یہ جائے گا تو یہ فاتحہ پڑھے گا اور اللہ رب العزت اس کی خطا کو پاک فرمائے گا اس کے درجات کو پاک فرمائے گا یہ بجائے کہیں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم غلابوں کو تغییر دیتے ہوئے رشاد سپایا کہ جو شخص جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت یا ان میں سے کوئی ایک ہو ان کی زیارت یا لیے جائے اور وہاں پر کیارہ مرزبہ پرولنا شریف پر گھنے انہیں حسان سوا پر گھنے تو اللہ راہ حدیثہ اس مرہوم یا مرہومہ کی محفظ مابا کی محفظ پرولنا شریف پر گھنے پر اپنار میں یہ بھی آیا کہ جہاں بابا کی مقصر ماتا ہے وہی اس قبرستان کے بردوں کی مقصر ماتا ہے شباہ تو گاہے گاہے والدین کی قبر کی زیارت کی بھی جانا چاہیے اب اس کے بعد واضح ہو گئی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ واضح لاکھ لانے کے بعد آجا 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 ہے کہ آدمی کبیشتان میں جا کرے کہ انسان سواب کرے کرے تو اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے یعنی مردے کہ مردے کہ مردے کہ مردے کہ مردے کہ خرار رہتا ہے اور ہمارے عمل سے اس کو فائدہ ہوتا ہے اور ہمارے نک сы drie سکتے ہیں اور ہمارے نکانی شکریہ یعنی مردے کہ تم سے اے کے بعد خوب